اسلام علیکم پاکستان کو والڈ کپ سے پہلے ایک بہت بڑی سیریز مل کی ہے جس کے لیے فینس بہت انتظار کر رہے تھے اور پاکستان نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے وہ کون سی سیریز ملی ہے اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے سینٹرل کونٹریکٹ کے بارے میں فالعالم جیسے بڑے پلیئر سینٹرل کونٹریکٹ سے باہر ہونے جا رہے ہیں اور کون کون سے پلیئر شامل ہونے جا رہے ہیں تیس جون تک اس سینٹرل کونٹریکٹ کا جو اعلان ہونا ہے اس میں کون کون سے پلیئر شامل ہوں گے کون اس میں ان ہوگا اور کون آؤٹ ہوگا اس پر بات کرتے ہیں سینٹرل کونٹریکٹ میں بہت بڑے پیوانے پر تبدیلی کی جا رہی ہے بیس فیصد دنہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ریڈ اور وائٹ بال میں گزشتہ سینٹرل کونٹریکٹ سینٹرل کونٹریکٹ ریڈ اور وائٹ بال میں کیا ہے کسی اور ملک نے یہ ایسا ابھی نہیں کیا چاہے وہ اسٹیلیا انہیں انگلینڈو چاہے انڈیا ریڈ اور وائٹ بال کا سینٹرل کونٹریکٹ اعلان نہیں کیا جو کہ پاکستان نے یہ کیا تھا بابر آزم موجودہ وقت میں امریکہ میں موجود ہیں اور اس کے بعد جب وہ حاج کرنے کے لیے جائیں گے اس کے بعد پر جب وہ واپس آئیں گے تو اس سینٹرل کونٹریکٹ کے بارے میں بات ہوگی بہت ہی میٹنگ اچھی ہونے والی ہے بابر آزم اس میں شرکت کریں گے اور دیکھیں گے کہ کنس پلیئر کی کیٹاگری میں اضافہ ہوگا کس پلیئر کی کیٹاگری لوز ہوگی اکسن پلیئر فواد عالم جس کو صرف ایک ہی کیٹاگری میں کھڑایا جا رہا تھا وہ صرف ٹیسٹ تھا اور جب اس کا کردگی خراب ہوئی تو اس کو ٹیسٹ سے بھی نکال دیا گیا اور اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ فواد عالم کو سینٹرل کونٹریکٹ سے بھی نکالا جائے گا اس طرح نمان علی حیدر علی خوشدل شاہ زہد محمود عثمان قادر ان کو بھی سینٹرل کونٹریکٹ سے نکالنے کے لئے کہا جائے گا کیونکہ پچھلے جو سینٹرل کونٹریکٹ تھا وہ اس میں جڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں ان کا یہ بھی سینٹرل کونٹریکٹ ختم ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ افتقار احمد کو سینٹرل کونٹریکٹ دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے سیم آیوب بہوں گے احسان اللہ زمان خان محمد حارس یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں ان کو بھی سینٹرل کونٹریکٹ مل جائے گا اور اس طرح نسیم شاہ اور حارس روف کو سینٹرل کونٹریکٹ تو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی ترقی بھی ہو سکتی ہے اور اب بات کریں گے ایک بڑی سیریز کی جو کہ پاکستان کو ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ دوزار چوبیس سے پہلے مل رہی ہے پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچز اور تین آڈیوز کی سیریز رکھی جاری ہے کیونکہ پاکستان اور نیزیلینڈ دونوں ٹیموں کے لیے ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ دوزار چوبیس سے پہلے یہ پانچ ٹی ٹوینٹی میچ بہت ہی اہمیت کے حمل ہے اور دونوں ٹیموں کے لیے بہت ہی فائدہ ماند ہوں گے مزید آپ کو بتاتے چلے اس سیریز کا پہلے ہی پرپوزل پاکستان کو دیا گیا تھا لیکن پاکستان نے کیونکہ ویسٹ انڈیز کی میز بانی بھی کرنی ہے اور پی ایس ایلو بھی کھیلنا ہے پاکستان پیلئر نے اس طرح پاکستان نے جیسی بی نے یہ اعلان کر دیا ہے اور نیزیلینڈ کا پرپوزل اکسپٹ کر لیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے حتمی شدول کا اعلان جلدی کیا جائے گا اور پاکستان اور نیزیلینڈ دونوں ٹویموں کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے دورہ اسٹیلیا کرنا ہے وہاں جا کر ابھی پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کیونکہ نیزیلینڈ کے ساتھ میچز کھیلنے ہیں تو وہاں سے نیزیلینڈ جانا پاکستان کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور نزدیک ہی وہ ہمسائی ملک میں ہوں گی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان جو سیریز ہونی ہیں وہ جنوری دوار چوبیس میں سٹارٹ ہوگی لیکن اس کا بھی حتمی شدول کا اعلان نہیں کیے گیا کہ پہلے ٹی ٹوینٹیز میچ ہوں گے یا پہلے اوڈیز میچ ہوں گے جیسے بھی اطلاعات آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسی ساتھ آپ کو بتاتے چلے پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان جو پانچ ٹی ٹوینٹی میچز ہونے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ جب پاکستان کے دورہ نیزیلینڈ نے کیا ہے کچھ سالوں میں نیزیلینڈ دو بار پاکستان ہے یہ ٹیسٹ میچز کی سیریز کیلئے ٹی ٹوینٹیز کھلے ہیں اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ نیزیلینڈ کے ساتھ کورپرائٹ کریں دوستہ سالوں میں نیزیلینڈ نے پاکستان کے ساتھ کورپرائٹ کیا ہے پاکستان کی جیسے بھی حالات تھے جیسا کہ یہ آپ کو پاتا ہے نون لیگ اور پی ٹی کے ترمیان بھی حلا چلے ہیں تو پا نیوزیلینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا اور بھاگنے کی اس بار تو کوشش نہیں کیے جو پہلے کی تھی وہ تو گیا تھا وہ تو ہو گیا تھا لیکن آپ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی نیوزیلینڈ کے ساتھ کوپریکٹ کریں مزید کرکٹ اپ ڈیٹ کے لیے چنل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ڈسکرپشن میں میں نے فیس بک پیج کا بھی لنک دے دیا ہے اگر ہو سکے تو آپ اس کو بھی کلک کر کے پیج کو فالو کریں وہاں بھی آپ کرکٹ کی اپ ڈیٹس جان سکیں گے شکریہ